پہلے یہ والا ویڈیو دیکھئے کلپ کو آپ آرام سے دیکھئے سو سال کے بعد ایک ہسٹری جب ان کے سامنے آئے گی کہ ہماری مسجد کو توڑ کر مندیر بنا دیا گیا اس وقت میں ہو سکتا ہے کوئی مسلم شاشک ہو کوئی مسلم جج ہو یا مسلم شاشا نہ جائے کچھ نہیں کہا جا سکتا پھر بدل ہو سکتا ہے تو کیا اس ہسٹری کے بنیاد پہ اس مندیر کو توڑ کر مسجد نہیں بنائی جائے گی بلکل بنائی جائے گی دیکھ لیا اب اس کے ایک ایک لائنز پڑھنا تھوڑا گوھر کریے پہلی لائن میں مولانا کیا کہتا ہے بھارت کے پردھان منتری نے سمویدھان کے وردھ جا کر رام مندر کے نرمان کا کارے شروع کیا دوسری لائن میں کیا کہتا ہے میں بہت آرام آرام سے بتا رہیوں کوئی جلدی باجی نہیں کل جب ہماری نسلیں آئیں گی اور اتحاس کو پھر سے لکھیں گی تب شاید اس دیش میں مسلم شاشن آ جائے مسلم جج آ جائے تو دوبارہ سے رام مندر کو گرا کر مسجد بنا لی جائے گی آپ کہیں گے اس میں نیا کیا ہے بتائیے سمنی کیا نیا ہے ہم تو جانتے ہیں کہ ان کے دل میں کیا ہے ہم سب جانتے ہیں ارے نا نا جو جانتے ہیں ان کے لیے یہ ویڈیو تو ایک ریمائنڈر ہے دوہزافتائیس کے لیے لیکن جنہیں سطر مرگ بنے رہنا ہے جنہیں ریت میں گردن ڈال کر یہ بولنا ہے کہ موڈی اور شانتی فیلا رہا ہے یا سمن ہندو مسلمان کر کے دیش میں نفرت فیدا رہی ہے بلا 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 یہ ویڈیو ان کے لیے ادھک ہے دیکھو ایسا ہے نا کہ جانتے تو تم بھی ہو کہ سچ کیا ہے بس بتانے سے ڈرتے ہو یہ بات مولانا اپنی تقریر میں نہیں بول رہا یہ بات مولانا کسی بند کمرے میں اپنا ایجنڈا ڈسکس کرتے ہوئے نہیں بول رہا ہے یہ بات بول رہا ہے وہاں ای ٹی وی کے کیمرے اور مائک کے سامنے بقائدہ یا جانتے ہوئے کہ یہ بات ٹی وی پر دنیا میں سب کے سامنے آئے گی کھیل سبجھو اب تک جو کھیل وہ بند کمرے سے کھیل رہے تھے اب مجبوری سے کھلے آم کھیلنے کو مجبور ہیں اور پورے گرب سے میں اپنے تمام ہندو وادی سنات نساتھیوں کے ساتھ مل کر ہماری ساموہی جیت کے لیے کیے گئے گلہری پریاز کا شریع بھی لیتی ہو اور آپ لوگوں کو بھی اس کشری دیتی ہو ہم نہ ہوتے تو یہ سب وہ بند کمرے میں ہی کر رہے ہوتے ہمیشہ کی طرح یا ان کے اندر جو بیچینی ہے نا اب انہیں اپنے ہیڈن ایجنڈا پبلکلی بولنا پڑ رہا ہے تاکہ آپ اور ہم ڈرے تو بولانا یہ بتاؤ کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ گیر سمویدھانک ہے تو سمویدھان فیصلے کہاں سے ہوں گے تمہارے سریع کانون سے یا تمہارے آسمانی کتاب سے کہاں سے اور اس بات کا کیا مطلب ہے کہ پچاس سال بعد اس دیش میں مسلم پردھان منتری ہوگا یا مسلم جج ہوگا یا مسلم سمویدھان شاری ہو جائے گا شاسن آ جائے گا تو مندر گرا کر مسجد بنا دیا جائے گا ایسا کیوں کہہ رہے ہیں آپ مولانا ایسا ہم یعنی کہ اس دیش میں اگر مسلمان پردھان منتری بنے گا تو وہ سریع کانون لاغو کر دے گا سپریم کورٹ میں کوئی مسلمان جج بنے گا تو وہ آسمانی کتاب سے چلے گا ہمارا دیش ایسا کہنا چاہتے ہیں اب آپ وہ بھی کھلے آم سریعام لوگتنطر میں یہ تو سمبھگ ہے کہ سو پرتیشت کی کسی بھی سماج کا جاتی پنت دھرم سے پرے کوئی بھی بھارتی شاسن کے اچتم بیوستہ کا حصہ بن سکتا ہے لیکن تم نے تو اس پشٹ کر دیا کہ مسلمان پردھان منتری بنے گا تو اس دیش کو کیسے چلائے گا اب تو ہم لوگ اس بات کے لیے لڑیں گے کہ چاہے جو ہو جائے اس دیش کا پردھان منتری کوئی مسلمان نہیں ہونا چاہیے ہمیں اس دیش کو اسلامی راشتر نہیں بننے دینا ہے میرے پیارے سناتری دوستو ہمیں پھر سے مغلیہ شاسن نہیں چاہیے ہماری مانگے غلط ہے تو بتاؤ آپ مولانا اسلامی شاسن آ جائے کا مطلب سمجھاؤ مجھے میں تھوڑا دویدہ میں ہوں ارے ہمیں تو پتا ہی ہے تمہارا ٹول کٹ انہیں بتاؤ جو سیکیوڑر کیڑے ہیں اس دیش میں انہیں بتاؤ جن کی گالیاں ہمارے کمنٹ باکس میں مردوں کی طرح پڑی ہوئی ہیں اور ابھی پھر واپس آنے والی ہیں انہیں بتاؤ جو ہمیں سجگ نہیں نفرتی سمجھتے ہیں مولانا جب اتنا بول ہی دیا تو آگے تھوڑا کھل کر بول دو کہ پچاس سال کا روڈ میپ کیا ہے اچھا اب سنو مولانا مغل کے مغلاتے میں مت رہو یا بس کہاوت ہے کہ وقت برا ہو تو کتا اونٹ پر بیٹھے ویکتی کو بھی کٹ لیتا ہے سچ یہی ہے کہ چاٹ سکتا ہے کتا کٹ نہیں سکتا تو اس خواب کو نہ آنکھ میں پانی مار کر دھولو اور اپنے گال میں ادھر اور دھر دو چاٹے لگا کر ہوش میں آجاؤ ابھی تو بس یہ شروعات ہے ایک تم پچاس سال کے بعد کا ہندوستان مغلیہ شاسن سے پہلے کا ہندوستان ہوگا رہنا ہے رہو نہیں رہنا ہے تو اپنی بوریا بکری بس ترہ اٹھا کر چلتے بنو ہم اس بات سے انکار بلکل نہیں کر رہے ہیں کہ کل کوئی مسلمان ویکتی اس دیش کے سپریم کوٹ کا چیف جسٹس آف انڈیا بن جائے پردھان منتری بن جائے لوک تنتر ہے سمب ہو جائے لیکن وہ جو تم کہہ رہو نا وہ کر نا تو دور سوچ نا بھی سمب نہیں ہونے دیں گے اپنے دیش کے پردھان منتری سے کرو دن نویدن ہے کہ اس مولانا کی پوری جانچ کی جائے اس کے خود سے ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے اس پر UAPA لگا کر دیش کی ویوستہ کو چنوٹی دینے کا سنگین آپرادک ماملہ درد ہونی چاہیے اسے تکال پراباب سے ارسٹ کیا جائے اور یہ جب تک جیل میں رہے تک تک ہر صبح اسے مغل کال سے پہلے میں بھارت کے بارے میں پڑھایا جائے اسے پڑھایا جائے کہ اسلامی آکران تاؤں نے اس کے پوروجو کو کیسے زبردستی مسلمان بنایا اسے لوگتنتر کو چنوٹی دینے کے آروپ میں جو کٹھن تم سجا ہو وہ دی جائے آگ جو یہ آگے سے جو یہ لوگ بول کر اب تک اپنے اندر لے چل رہے تھے تا کہ جہاں کوئی نہ دیکھ رہا ہو وہ سوکھی گھاس پر یہ آگ لگا کر اس دیش کو جلایا جائے اب یہ کھولیام لے کر چل رہے ہیں موقع ہے کہ جلتی تلی پر ان کے موک ماریے تا کہ یہ آگ بھی نہ لگا پائے اور دیش ہمارا دیش ہمارا بھارت دیش جلنے سے پچ پائے کوشش تو کر سکتے ہیں آپ لوگ کو بھی مل کر کر کرنا پڑے گا میرے ساتھ گلہری پریاس کریں گے اور جن لوگوں کو لگتا ہے بھئیہ کہ نیا سال آ گیا صرف سال بدلہ ہے ڈیٹ بدلی مہینے دھام سے منائیں گے یہ انگریجو کا ہے تو انہی کو رہنے دے اپنا نیا سال بھی آنے والا ہے انتظار کیجئے دھوم دھام سے مل کر منائیں گے جائہند وند مات رم